ہائے گارندہ پاکستانی فینلی ریکشن میں میں اس کا تو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں میرے نام جاد ہے میرے نام جاد ہے یار بھائی پی اوکے میں جو پردشن ہو رہے ہیں ان کو سیدھی سیدھی ٹوٹی پی نے سپورٹ دکھا دیا کہ بھائی اکھاڑ گے رب دو سب کو بھائی سر ٹوٹی پی نے سپورٹ دکھا دی کہ اب ہو رہے یار بھائی سر ٹوٹی پی نے تو آگے ناگ میں دم کیا ہے پورے پاکستان کی اب یہ تو واج کرتے ہیں انہوں نے اوپر سے کشمیریوں کو بھی سپورٹ دکھا دی مطلب کہ بھائی سر اب رولا ہی رولا ہے پورے پاکستان میں اب واج پہلے کر دے گاڑ آن کر دے سٹارٹ پاکستان کے پی اوکے میں ناراض لوگوں کی تعداد لگتار بڑھتی جا رہی ہے پی اوکے کے لوگوں کو اب نئی اولجا ملی ہے جب جب کشمیر لیبریشن فرنٹ کے بعد ٹی ٹی پی نے بھی خولے آم سمرتھر دینے کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد شہباز حقہ بکہ نظر آ رہی ہے جو سب سے بڑی چیز انہوں نے کہی ہے جو کم مرے لیے بھی شاکنگ ہے اور شاید بہت سارے پاکستانیوں کے لیے شاکنگ ہوگی وہ یہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو طالبان ہیں انہوں نے انٹروین کیا ہے کیا اب حکومت پاکستان جو ہے جو ہماری سرکار ہے وہ طالبان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی کہ پاکستان میں کس طرح کی سیکیورٹی سیچویشن ہونی ہے جو اٹیک ہو رہے ہیں دھماکی ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار کوئون ہے اس کا ذمہ دار جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو امریکہ کو کیوں ہم کہیں گے نہ ہم کو لندن کو کہیں گے نہ ہم انڈیا کو کہیں گے نہ ہم جپان کو کہیں گے حملے کرے گا بل پھڑا جائے گا ٹی ٹی پی کے نام پہ کیونکہ آپ کو یہ بولنا ہے کہ انڈیا اس میں ملویس ہے آہ یہ ایسا ہی بولنا ہے اچھا پاکستانیوں کو میں نے کتنی بار سمجھایا ہے اور کچھ پاکستانی سمجھ بھی گیا میں نے بولا انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا اگر ٹی ٹی پی ہم کہتے ہیں ٹی ٹی پی نے کر دیا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے دیکھئے سامپ سامپ ہوتا ہے آئی ایس کے پی کہلو ٹی ٹی پی کہلو ایسا انڈیا ڈیر بہت ایکل ہمیں تو کسی اس میں فائدہ اینہ نقصان ہے کیونکہ کس کو ٹھوک رہے ہیں وہ پاکستانیوں کو کس نے بنایا پاکستانیوں نے کون فنڈنگ کر رہا ہے پاکستانی کہاں پھٹ رہے ہیں وہ لوگ پاکستان کے اندر تو انڈیا کہتا جی سانو کی اگر اس سینڈرل آئیڈیا اور تھیسس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے افغان طالبان کے اوپر کہ وہ پاکستان میں حالات کو نارمل کریں یعنی کہ ٹی ٹی پی نے کیا کرنا ہے یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہمارے ادارے فیصلہ نہیں کر سکتے ہماری سیکیورٹی ہماری افواج جنہوں نے اس ملک کے چپے چپے کے اوپر اپنے خون کی جکترے بہا کے جائے ہیں دوستو دوستو تحریکے طالبان پاکستان جو کہ آرے دن لگاتار پاکستانی فوج کو ڈھوکتے رہتے ہیں انہوں نے ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ پی اوکے کو آجات کرانے کے لئے پی اوکے کو پاکستانی سینکوں سے چھڑانے کے لئے پی اوکے کے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے تیہ ساتھی ساتھ انہوں نے بی اے لے لیے پی اوکے کو آجات کرانے جب یہ کبر سوسل میڈیا پہ آئی تو پاکستان کے انٹریریل منسٹر نے اس کا جواب دیا انہوں نے کہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دھمکی ہے بس دھمکی مات نہیں رہے گی لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے بیتے وقتوں میں تحریکے طالبان پاکستان نے جو حال کیا ہے پاکستانی سینکوں کو وہ پوری دنیا جانتے ہیں سیف اور شریف دوہزاد تیس کا اگر میں آکڑے بتاؤں تو دوہزاد تیس میں تین سو ستر سے زیادہ پاکستانی آرمی کو ایلیمنیٹ کر چکا ہے اکیلے ٹی ٹی پی اور اگر اس میں ہم بی ایلے بی ایلے آئی ایس آئی کے پی ان سب کو جوڑ دیں تو یہ آکڑہ ساتھ سو کو بھی پار کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کے انٹریریل منسٹر کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے ٹی ٹی پی نے ابھی سمرتھن کے لیے ویڈیو ریلیس کیا ہے اور سمرتھن کے لیے کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو واقعات مزید بڑھیں گے دوسرا جو ہے اس کو اس کو لائٹ نہ لیں اس کو طالبان بھی ہیں وہ بھی اس میں رول پلے کر رہے ہیں اچھا اگر دیکھا جائے تو جو چھے مینے ہم تھوڑی خوشی منا رہے تھے تو اس میں ہماری جو انٹیلیجنس تھی وہ کام نہیں کر پائی ہمارے جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر پایا کہ جو بلوچ سیپریٹس تھے جو بلوچ ریپبلک لیبریشن آرمی ہے یا جو باقی گروپس تھے یہ سارے جو ہیں یہ تیاری کر رہے تھے پاکستان پر حملوں کی اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی وہ زاری بات ہے وہ اور چیزوں میں مصروف تھی کیا اور یہ تو ہو رہی سکتا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ اس حوالے سے ڈیلیور نہ کر سکے وہاں پہ کئی لوگ اس چیز کے بھی اپنے انٹینے کھڑے کر رہے ہیں وہ کیا جی وہ کہہ رہا ہے جناب آپ نے جو ٹی ٹی پی اور بلوچ سیپریٹس کا جو مرجر کی بات کیا کہ آپ اس میں مل گئے ہیں یہ تو بات ہی گلتا ہے اچھا اس کے کیا ثبوت ہیں اچھا زاری بات ہے دیکھیں جی میری بات سنیں کہ جب بلوچ سیپریٹس یہ کہتے ہیں طالبان کو کہ جو ہماری فیملیز افغانستان میں بیٹھ ہی ہوئی ان کو پروٹیکٹ کریں بلوچ سیپریٹس افغان طالبان کو کہتے ہیں کہ ہماری فیملیز جو کہ افغانستان میں بیٹھ ہی ان کو پروٹیکٹ کریں یہ وہی ماضی کی سٹوری ہے کہ جب ہمیں طالبان کہتے تھے کہ جو ہماری فیملیز پاکستان میں ان کو پروٹیکٹ کرے اور ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے تاکہ کل کو ہم ان کو استعمال کر سکے جب وہ کہتے ہیں لیورج جائے گی اور یاد ہوگا آپ کو یہی مارے انٹیریر منسٹر صاحب اور باقی لوگ کہا کرتے تھے کہ یار ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کی فیملیز ہمارے پاس ہیں ان کے بچے یہاں پڑتے ہیں ان کے بزنسز ہیں یہاں پہ ہماری ان کے ساتھ لیورج ہے ہماری ان کے اوپر یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی اور جو پلوج سیپرٹسٹ ہے ان کے اوپر ایک لیورج بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں یہ کو سمجھ ہے میں نہیں آ رہی ہے بھائی صاحب وہی بات ہے کہ خود ہی سامپوں کو پالا ہے آپ دس رہیں آپ مزے گھر ہو اور بھائی اوپر سے ٹی ٹی پی نے بول دیا ہے کہ اب ہم پورا سپورٹ دیں گے پاکستانی کشمیر کے لوگوں کو اور ویرود کریں مطلب کہ وہ بول رہے ہیں کہ بھائی شروعات ہم نے اب کرنی ہے کشمیر سے کہ بھائی اب ہم کشمیر کو پاکستان سے علاق کرائیں گے وہ دیکھو پھر کہہ رہے ہیں پھر نمبر بلوچستان کا ہے پھر بیلے کو بول رہے ہیں کہ بھائی بیلے والو ادھر تم ساتھ دو پھر ہم لوگ تم کو پاکستان سے آزاد کرائیں گے تو اس کو مطلب ہے تاربان ہماری حکومہ چلائے گا یار پتہ ہی کیا اور بھائی ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بولا ہے کہ بھائی ایسا کوئی نہیں انہوں نے صرف دمکی دیا ہے آسانی سے چل مار کے بیٹھو ابھے بھائی اگر آن ایوریج دیکھا جائے وہ ڈیلی کے تقریباً روز ہمارے آرمی کے دو جوانوں کو شہید کر رہے ہیں کال پانچ شہید ہوئے ہیں کال پانچ ہوئے ہیں آن ایوریج نا مطلب ایک سال کے اندر اندر انہوں نے پانچ سو کے آس پاس رگڑا مار دیا تو سمجھو آن ایوریج اگریباً ڈیڑھ دو بندے وہ روز کے مار رہے ہیں ہمارے اور بھائی ہم لوگ ان کو ہلکے میں لے رہے ہیں بھائی انہوں نے یہ با جو ویڈیو ریلیز کیا ہے کہ وہ پائیسا کشمیری لوگوں کا فل سمرتن دیں گے تو سوچو کہ بھائی سا وہ کچھ پلان کر رہے ہیں تو انہوں نے بولا ہے بلکہ لفظ بجات یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کا ہلکے میں لیا ہوئے ان کو انہوں نے ہم نے اب کشمیر سے لینا ہے کشمیر کو الگ کرائیں گے پھر برجستان کو الگ کرائیں گے اور میجر صاحب علی بات کے بھائی صاحب انڈیا کو کیا فائدہ پاکستان میں ہم میں یہ کام کریں ہم نے کوئی ماہ شرطی دیش ہوں کوئی سوپر پاور دیش ہوں یا انڈیا سے بہت آگے جا رہے ہوں یا انڈیا کو کوئی خطرہ ہو سمجھ میں آتی ہے بھائی آم بلیم کریں انڈیا ایدھر تو بھائی صاحب ہو تو کہتے ہیں ہمارا تو انڈیا ہمارے کھانے کے لالے پڑے ہوئے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا کیا ہے بھائی بات ہے وہ ہمیں ٹھوک رہے ہیں بھائی صاحب اور ابھی دکھ ہم لوگ سوئے پڑے ہوئے ہیں کچھ کیا ہی نہیں یہ نا کسی دن وزیراعظم وہ ہی انہی کا ٹی ٹی پی کا ایڈ نہ بنا ہو یہ ہمارے امن میں وہ ہی چاہیں گے تو تب ہی امن قیم ہو سکتا اگر وہ چاہ دیں نا کہ نہیں کچھ نہیں کرنا سمجھے بھائی صاحب انہوں نے سیدھا سیدھا بول دیا ہے کہ بھائی اب کشمیر علاق اب بلوچستان علاق بھائی صاحب یعنی بھائی اب تو آتنگ فیلنے والا ہے ان کا آتنگ میں بتا دوں کیونکہ اگر وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ پورے پاکستان کو برباد کر دیں گے کیونکہ ان کے لئے کوئی گیم نہیں ہے دن میں تین چار بلاس مار رہا ہے ان کے لئے تو حلوہ بھائی صاحب یوں کریں گے ملکم اب نارمل بند ہے گھوم روک اس کو کیا پتا کیا ہے آہ تکون ہے تکون نہیں ہے یا تو ان کو بھے روکنا پڑے گا یا تو ان سے بھائی مزاقرات کرو کہ بھائی نہ کرو لیکن اگر ہاں یہ کشمیر کے اندر ہوتے ہیں تو بھائی کشمیر کو لگ دو تیس سال لوگ ان روکا گئے تو نہیں ہے بلکل بھائی نا تو یار آپ کے کیا تھوٹ اس کے بارے میں تر ہی بڑھاؤ تم گتے تو بھائی